اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کے وڈیو میں ایپسن ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر اور الحمد ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو دونوں چارج کنٹرولر نظر آ رہے ہیں اچھا میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں چارج کنٹرولر ویڈاؤٹ وارنٹی ملتے ہیں ان کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی ہے اور دونوں کمپنیز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے جو چارج کنٹرولر ہیں وہ ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی پر بیس کرتے ہیں یعنی کہ ضرورت پڑھنے پر سولر پینل سے آنے والے کرنٹ کو بیٹریو لوڈ کے حساب سے کم یا زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کی ٹیسٹنگ ویڈیو بھی میں آپ کو انشاءاللہ جلدی شیئر کر دوں گا ابھی آپ صرف یہ دیکھئے کہ ان دونوں کی جو باڈی ہے وہ بلکل سیم ہے سیم ٹو سیم ہے ایک سراخ کا بھی فرق نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ بس کلر الگ کر دیا ہے ایپس ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر جو ہے وہ گرین کلر میں ہے اور الحمد ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر جو ہے وہ ییلو کلر میں ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ ان دونوں کو بارہ وولٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ سنگل بیٹری چارج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ میکسیمم دونوں کی بات کر رہا ہوں میں ایپس ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر پر بھی اور الحمد ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر پر بھی میکسیمم چھ سو وارٹس کے سولر پینلز آپ لگا سکتے ہیں چاہے وہ تین سو وارٹس کے دو سولر پینلز ہوں یا ایک سو پچاس وارٹس کے چار سولر پینلز ہوں اچھا اس کا باکس ہم نے کھول دیا ہے تو دونوں کے اندر کا جو سرکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اسے بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں چاہے آپ الیکٹرونکس کو نہیں بھی سمجھتے تب بھی جو چیز جہاں پر لگی ہوئی ہے آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں جو دونوں کا جو سرکٹ کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے جو مین اس کا جو گرین کلر کا بورڈ ہے اس کے اوپر جو جتنی بھی کپیسٹرز لگے میں ہیں یا جتنے بھی اس کے اندر موسفٹس لگے میں ہیں اور خاص طور پر جہاں پر آپ بیٹری اور سولر کے کنیکشن کرتے ہیں جو اس کے علاوہ یہاں پر جو ریزسٹر لگے میں ہیں جو بھی چیزیں آپ کو اس وقت اس سکرین پر نظر آ رہی ہیں تو فی الحال جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سرکٹ ہے ان میں سے کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ ایمپیوٹی چارج کنٹرولر لینا چاہتے ہیں تو اب وہ ایپسن کمپنی کر لیں یا الحمد کمپنی کر لیں آپ کو ایک ہی پروڈکٹ ملنے والی ہے صرف کلر چینج ہے اور دونوں کی وارنٹی نہیں ہیں دونوں صرف چھے سو وارٹس کے سولر پینلز کو بارہ وارٹ کے لیے سپورٹ کرتے ہیں سنگل بیٹری کے لیے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یا ڈی سی لوڈ چلانے کے لیے آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھے سو وارٹس سولر پینلز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اچھے یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میں کس کمپنی کو ریکمینڈ کروں گا تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ میں نے دونوں کمپنی سے جب یہ چارج کنٹرولر مانگوائے تھے تو ظاہر ہے انہیں بھی معلوم ہے کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور ان کے پروڈکٹ کے بارے میں میں کوئی ویڈیوز بھی بناوں گا تو انہوں نے ایک ایک پیس جب مجھے پہلا بھیجا تھا اسے جب ہم نے ٹیسٹ کیا تو دونوں کا ریزلٹ بظاہر تو بہت اچھا تھا اس وقت ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میں نے کچھ اضافی ان سے جو ہے وہ چارج کنٹرولر بھی مانگوائے لیے ہیں کیونکہ یہ سارے ہینڈ میڈ ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ ہینڈ میڈ ہے یہ ہاتھوں سے بنے ہوئے چارج کنٹرولر ہیں تو اب جو ہینڈ میڈ ہوتے ہیں اس میں اگر ماہر کام کرنے والا اسے بنائے تو ظاہر ہے اس کا ریزلٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اگر کوئی زیادہ ماہر کام کرنے والا نہیں ہے تو اس سے ریزلٹ میں بہت زیادہ فرق آتا ہے اور مجھے بہت سارے وہ دوست جنہوں نے ان دونوں چارج کنٹرولر کو اپنے گھروں میں لگایا ہوا بھی ہے ان کی فیڈ بیکس بھی مل رہی ہیں اور میں نے جو کچھ منگوا لیے ہیں ان میں سے کچھ میں لگا بھی چکا ہوں اور کچھ ان فیوچر ظاہرہ میں لگاؤں گا بھی تو میں آپ کو وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھی گا کسی پروڈکٹ کو ایک دن میں ٹیسٹ کرنا نہیں کہلاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی چیز کو چلا لیں اور کہیں گے جنہ بہت اچھی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے مختلف کنڈیشنز میں موسم کیسا ہے لوڈ کتنا ہے جو کمپنی جس بات کا دعویٰ کر رہی ہے وہ اس میں کتنے حد تک پورا اترتی ہے یہ ساری باتیں کچھ دنوں کے بعد نہیں بلکہ کچھ ہفتوں بعض اوقات مہینوں کے بعد سامنے آتی ہیں اور خاص طور پر یہ بھی ایک معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی پروڈکٹ خرید رہے ہیں ان کے جس کی وارنٹی نہیں ہے ان دونوں کی وارنٹی نہیں ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے پروڈکٹ تو اب اس کی ریپیرنگ کا کیا ہوگا تو ان دونوں کی طرف سے جو سرویس کے معاملات ہیں آفٹر شیل جو سرویس ہوتی ہے اس کے کیا معاملات ہیں یہ بھی ظاہر ہے جب ہمارا ان سے معاملات آگے بڑھیں گے مختلف پروڈکٹس میں جو بھی صورتحال سامنے آئے گی الیکٹرونکس آئیٹم میں خراب ہونے کے چانسز یقیناً ہیں اس میں اسی وجہ سے اس کی وارنٹی نہیں دی جاتی ہے تو اس پر گیا ہوگا کیونکہ یہ ایک مہنگی پروڈکٹ ہے مارکٹ کے اندر اس وقت یہ تقریباً سات ہزار نو سو روپے اور سات ہزار پانچ سو روپے کے آس پاس بعض جگہ پہ آٹھ ہزار اور بعض جگہ پہ نو ہزار روپے کی بھی سیل کی جا رہی ہے تو اس حساب سے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ اتنا مہنگا ایک چارچ کنٹرولر لیتے ہیں اس امید پر کہ اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہوگا تو پھر اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے چاہے وہ آپ کی غلطی سے آیا ہے یا کسی اتفاق سے آیا ہے جیسے آج کل بارش یہ ہو رہی ہیں تو بارش کا پانی اندر چلا جاتا ہے کچھ خراب ہو جاتا ہے یا کس سے فٹنگ کے دوران کوئی غلط کنیکشن لگنے سے کچھ خرابی آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں سرویس کا کیا ہوگا تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے اچھا میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ میں کسی کمپنی کو ریکمینڈ ہرگز نہیں کر رہا ہوں نہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایپسن کا ایمپیپٹی چارچ کنٹرولر خریدیں نہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمد کمپنی کا چارچ کنٹرولر خریدیں اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نہ خریدیں ٹھیک ہے میں ٹیسٹنگ پیریٹ کے اندر ہوں میں ٹیسٹ کر رہا ہوں تو جس کو جلدی ہے وہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو انتظار کر سکتا ہے تو وہ تھوڑا سا انتظار کیجئے انشاءاللہ جلدی میں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا پروف کے ساتھ ٹھیک ہے صرف باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن ظاہر ہے اتنی ساری جو پروڈکٹ اتنی کونٹیٹی نہیں میں منگوائی ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو بالکل ٹیسٹ کرنے کے بعد جو اوریجنل اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے اور مل رہا ہے تو میں اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکوں تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگتی ہیں میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ آتا ہے اور مجھے آپ بہتر طریقے پر کوئی بات گائیڈ کرنا چاہتے تو کمنٹ سیکشن موجود ہے اس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور جلدی انشاءاللہ مزید اس کی بھی ڈیٹائل آئے گی اور میں نے آپ کو جیسا بتایا بھی تھا کہ میرا ایک لیپ ٹوپ خراب ہو گیا تھا اس میں کافی ڈیٹا تھا تو اس میں بھی بہت سی ویڈیوز ہیں ایک سیریز ہم پہلے ایک مسجد کی انسکالیشن کے حوالے سے کر رہے تھے تو وہ بھی میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا اس پر بھی کام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ نئی ایک سیریز ایک کلو وات کے انسکالیشن کے حوالے سے تھی تو اس میں بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا تھے کہ ہمیں آپ انچز کے حوالے سے بتا دیں کہ سولر پینل کا جو ٹیلٹ ہے وہ کتنے انچ پر ہم سیٹ کریں تو انشاءاللہ میں جلدی آپ کو اس کی ایک آسان سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا تو اس میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر میں آپ کتنے انچ پر سولر پینل لگائیں گے ایک سو پچاس وات والا سولر پینل ہے تو اسے کتنے انچ پر لگائیں گے سردیوں میں اور کتنے انچ پر لگائیں گے گرمیوں میں اور اسی طرح اگر تین سو وات والا سولر پینل ہے تو اسے کتنے انچ پر سردیوں میں لگایا جائے گا آپ کے شہروں کے تیل ٹینلز ہیں انہیں ڈگری میں تو آپ ظاہر ہے لیٹیچیوٹ جب آپ گوگل سے سرچ کرتے ہیں اس میں آپ کو ساری ریٹیل مل جاتی ہے وہ ڈگری میں ملتی ہے اب بہت سارے دوست ڈگری کے حوالے سے سمجھ نہیں پاتے تو میں اسے مزید آسان کر دوں گا میں ان چیز میں یا آپ اسے فٹ بھی کہہ سکتے ہیں فیٹس میں فٹ میں اگر عام زبان میں بات کریں ایک فٹ دو فٹ تین فٹ فٹ کتنے فٹ اٹھا کے سولر پینل لگانا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو جلدی اس پر ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ میں اس کوشش میں بھی لگا ہوا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ایک موڈل گھر میں آپ کے لئے سیٹ کر رہا ہوں ایک ایسا گھر تیار کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم سولر سسٹم لگائیں گے اور اس میں پھر مختلف تبدیلیاں کر کے مختلف موسم میں سردیوں میں گرمیوں میں بادلوں میں بارشوں میں جو سولر پینل کے مختلف ریزلٹس آتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹس کر سکیں گے اور مارکٹ میں جو نئی کمپنیز آ رہی ہیں بہت سی نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جلدی اپڈیٹ کریں گے تو سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بیلوں سے جان چھڑائیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ ملیں گے